نمشکار اب تک کی چرچہ میں ہم نے سسٹم سافٹوئر کے بارے میں چرچہ کی اور سسٹم سافٹوئر کے ایک پرکار آپٹرینک سسٹم کے بارے میں وستار پوروک ورنڈن کیا اس کے اطرق ہم نے آپرٹنگ سسٹم دوارہ سمپادت کیے جانے والے ویبھن کاریوں کی بھی چرچہ کی اس لیکچر میں ہم یوزر انٹرفیس کے بارے میں وستار سے چرچہ کریں گے اس لیکچر کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ یوزر انٹرفیس کا ویبھرن کر پائیں گے آپ یوزر انٹرفیس کے ویبھن پرکاروں کی چرچہ کر پائیں گے آپ یوزر انٹرفیس دوارہ سمپادت کیے جانے والے کاریوں کا بھی ورشتی تفریورن کر پائیں گے تتھا آپ یوٹیلٹی پروگرام اور لینگویج ٹرانسلیٹر کے بیچ کا انتر بھی سپشٹ کر پائیں گے یوزر دوارہ کمپیوٹر سے انٹریک کرنے کے لیے یوزر انٹر فیس کا اپیوگ کیا جاتا ہے جو کی آپریٹنگ سسٹم کا ایک مہتپون بھاگ ہے یوزر انٹر فیس دوارہ سمپادیت کیے جانے والے کچھ انیم مہتپون کاری اس پرکار ہیں اپلیکیشن پروگرام کو سٹارٹ یا لانچ کرنا سیکنڈری سٹوریج جیسے ہارڈ ڈسٹ ڈرائیو کو مینج کرنا فائلوں اور فولڈروں کو مینپلیٹ کرنا تتھا کمپیوٹر کو شرکشت طریقے سے شٹ ڈاؤن کرنا تین مخی پرکار کے انٹر فیس ہیں گرافیکل یوزر انٹر فیس منیو ڈریون انٹر فیس اور کمانڈ لائن انٹر فیس گرافیکل یوزر انٹر فیس جسے ہم GUI بھی کہتے ہیں گرافیکس یا آئیکنوں کا اپیوک کرتا ہے جو ویبھن کاریوں کا پرتی ندھتو کرتے ہیں اوڈہرن کے لیے پرنٹ کرنے کے لیے آئیکن ایک پرنٹر کی چھوٹی سی تصویر ہے جس پر ماؤس سے کلک کیا جاتا ہے وہاں پرنٹ ڈائیلوگ باکس کھول دیتا ہے پرنٹر ڈائیلوگ باکس کھولنے کے بعد آپ انٹی کمانڈ چون سکتے ہیں جو آپ کی ڈاکیمنٹ کو پرنٹر پر پرنٹ ہونے کے لیے بھیجنے کے لیے اپیوک کیا جائے گا GUI یوزر کے انکھول انٹر فیس ہے جو چٹل کمپیوٹر کمانڈ یا پروگرامنگ بھاشاؤں کو یاد کرنے کی اوشکتہ کو سماپت کرتا ہے منیو ڈریون انٹر فیس کا اپیوک یوزر کو پول ڈاؤن یا پاپ اپ مینو کے روپ میں اپلبد سبھی وکلپوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے کئی منیو ڈریون انٹر فیس میں اب ٹیکس کے ساتھ ساتھ GUI آئیکن بھی شامل ہیں کمانڈ لائن انٹر فیس کمانڈ لائن انٹر فیس میں ڈیٹا انٹر کرنے یا انسٹرکشن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے کمانڈ کو کمانڈ انٹر فیس میں ٹائپ کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کمانڈ لائن انٹر فیس کی انبوتی Microsoft Windows Operating System کے رن انٹر فیس کو کھول کر ہوتی ہے جس میں آپ Operating System دوارہ نردشت کاری کرنے ہی تو MS-DOS آدھارت کمان انٹر کرتے ہیں کمانڈ لائن انٹر فیس کو سیکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا ایک ایوریج کمپیوٹر یوزر کے لیے سب سے زیادہ کٹھن کاریوں میں سے ایک ہے کمانڈ لائن انٹر فیس پروگرامنگ اپلیکیشن تتھا سسٹم سوفٹوئر کے سپورٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اب ہم یوٹیلیٹی پروگرام کے بارے میں وشتار سے چرچہ کریں گے یوٹیلیٹی پروگرام وہاں ٹول ہے جو Operating System کو کمپیوٹر سسٹم کی سیکنڈری یا کم پراتھ مکتا والے کاریوں کا پربندھن کرنے میں ساہتہ کرتے ہیں یہاں کاری جیادہ تر repetitive nature کے ہوتے ہیں یوٹیلیٹی پروگرام کی کچھ ادھارن ہیں انٹی وائرس سوفٹوئر backup software disk scanner file compression software file management software اور searching software یوٹیلیٹی پروگرام اکثر کمپیوٹر کے بوٹ ہونے کے ساتھ ہی میموری میں لوڈ ہو جاتے ہیں اور یوزر کو بغیر اپنی اپستیتی درج کرائے background application پروگرام کے ساتھ execute ہوتے رہتے ہیں آپ کو ان کی اپستیتی کا تب تک پتا بھی نہیں چلتا جب تک وہ آپ کو وائرس ڈیٹیکٹڈ جیسے کوئی سندیس پریشت نہیں کرتے تب ہی اپیوک کرتا کو اپیوک کاروائی کرنے کے لیے انٹرفیس کے دوارا آوشک کاروائی کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے یوٹیلیٹی پروگرام اکثر کمپیوٹر کے بوٹ ہونے کے ساتھ ہی میموری میں لوڈ ہو جاتے ہیں اور یوزر کو بغیر اپنی اپستیتی درج کرائے بیگراؤنڈ اپلیکیشن پروگرام کے ساتھ ساتھ execute ہوتے رہتے ہیں اکثر آپ کو ان کی اپستیتی کا تب تک پتا بھی نہیں چلتا جب تک وہ آپ کو وائرس ڈیٹیکٹڈ جیسے کوئی سندیس پریشت نہیں کرتے تب ہی اپیوک کاروائی کرنے کے لیے انٹرفیس کے دوارا آوشک کاروائی کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے Language Translator ایک ایسا پروگرام ہے جو پروگرام کے source code کو machine code یا object code میں بدل دے تاکہ کمپیوٹر اسے سمجھ کر آوشک کاروائی کر سکے پروگرام کے source code کو object code میں انواد کرنے کا مکھی اُددیش پروگرام کو machine language میں بدلنا ہے تاکہ کمپیوٹر دوارا اسے سمجھ کر وانشک پرینام اُتپن کر سکے Language Translator کی کچھ پرچلیت اُدھارن ہے Compiler اور Interpreulator Compiler ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو کسی پروگرام کے source code کو ایک ہی بار میں object code میں تبدیل کر دیتا ہے جبکہ Interpreulator پروگرام کا ایک سیٹ ہے جو application پروگرام کے source code کو line by line کنوٹ کرتا ہے اب تک کی چرچہ میں ہم نے جانا کی User Interface کیا ہوتا ہے تتھا وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے User Interface دوارا سمپادت کیے جانے والے کاریوں کی چرچہ بھی کی اس کے علاوہ ہم نے utility پروگرام اور Language Translator کے بارے میں بھی جانا اگلے ویڈیو میں ہم application software کے بارے میں چرچہ کریں گے نمشکار سمئے 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 سمئے